بیہار کے کشنگن لوگ سبا کے بعد ایمائیم کا نجر ارڑیا لوگ سبا پر ہے جہاں ارڑیا میں مولانا عبداللہ سالیم کا نام چرچے پر ہے اس وقت بتایا جارہا ہے کہ عبداللہ سالیم نے ویدھان سبا چناؤں میں اپنا قربانی دیا تھا یعنی اسے ٹکٹ نہیں ملا تھا وہی سہنواز عالم کو ٹکٹ ملنے کے بعد ایمائیم کے امیدوار بنے اور ایمائیم کے ٹکٹ پر جیتنے کے بعد وہ آر جیڈی میں چلے گئے لیکن اس کے بوجود بھی مولانا عبداللہ سالیم وہی ایمائیم کو مضبوط کرنے میں لگا ہے اور وہی ایمائیم کے ساتھ ابھی بھی ہے فیلحال دکھا رہے ہیں آپ کو کہ مولانا عبداللہ سالیم کو پچھلے ویدھان سباوں میں چناؤں پرچار کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا اور ساتھی ساتھ وہ براجوس و خرس کے ساتھ ایمائیم کے امیدواروں کے لیے اسٹار پرچارک کے روپ میں چناؤں پرچار کیا تھا غلامی کرنے والے آر جیڈی کے غلامی کرنے والے جدیوں کے غلامی کرنے والے کانگریس کے بھول چکے ہو یہ وہی کانگریس ہے جس نے بابری مججد میں تعلہ لگوایا تھا یہ وہی کانگریس ہے جس نے بھاگل پور میں بارہ سو نوجوانوں کی حقیہ کروائی تھی یہ وہی کانگریس ہے جس نے بابری مججد کے اندر بھت رکھوائے تھے یہ وہی کانگریس ہے گجرات کے اندر تین ہزار مو پہنوں کی عزتیں لوٹی گئی تو یہ کانگریس کے زمانے کے اندر ایپ بی آئی انٹیلیجنس سی بی آئی کے تمام تر مراکز ان کے خبزے میں تھے لیکن انہوں نے کوئی کار روائی نہیں کی یہ وہی کانگریس ہے انہوں نے احسان چافری کانگریس کا یہ ایم پی مججدات کے اندر ان کے جسم کے تین ٹکڑے کروانے والے یہ وہی کانگریس ہے یہ وہی کانگریس ہے جس نے آسام کے اندر انیس سو پیسٹ کے اندر اینارسی کا پرستہ علایا تھا یہ وہی کانگریس ہے سی ڈبل اے کا پرستہ علانے والا کانگریس ہے یہ وہی جگیوں ہیں سی ڈبل این آر سی کے فیل کے اوپر خاموشی سے بیٹھ کر تماشا دیکھنے والے مسلمانوں کے منورٹی کی تقدیر کے اوپر سپے ہستی سے مٹانے کے لیے کلم پھیڑنے پر خاموشی سے نظارہ دیکھنے والے آر جی ڈی جب این آر سی پاس ہوتا ہے تو ایک آدمی بولتا ہے عویسی جب طلاق کے اوپر کوئی بلاتی ہے تو ایک آدمی بولتا ہے عویسی سیمان چل کو لوٹا گیا مہنندہ پیسن توڑ دیا گیا سیلاب کی وجہ سے سیمان چر کے اندر غریبی آتی ہے فصلیں تباہ ہو جاتی ہے یہاں کی تقدیر کو بدلنے کے لیے نہ تو آر جی ڈی بولتا ہے نہ جی ڈیو بولتا ہے نہ کونگیت بولتا ہے اگر کن بولتا ہے تو عویسی بولتا ہے ہر مقام پر جب عویسی بولتا ہے تو ہمارا بوٹ پر عویسی کو جائے گا ان کرب لیڈلوں کو نہیں جانا چاہیے میرے بھائیوں تقریریں بہت ہوتی اس بار اللہ نے آپ کو موفا دیا اس بار آپ کے پاس ریکلپ ہے اب سے پہلے تو آپ کے پاس ریکلپ نہیں تھا وہی جی ڈیو وہی آر جی ڈی وہی کونگریس ہمارے جو کیہاتھ کے اندر آج پسینے چھوٹ رہے ہیں بڑے بڑے نیتاؤں کے کچھ نیتاؤں نے کیا کہا ہے مولانا عبداللہ صاحب دس ہزار بارہ ہزار ووٹ لکھا کر سیمٹ آئے قربانی تھی وہاں پر عبداللہ کے بھی الحمدللہ لیکن بڑے بڑے نیتاؤں کی ہاتھ میں کاری میں بیٹھ کر ہاتھ ہلا کر پر جیت جاتے تھے لکھ شک لیکن آج کے ڈیٹھ میں جو کی ہاتھ کے بڑے سرم تھا بڑے بڑے نیتاؤں بڑی پاٹیوں کے ہاتھ ان کے پسینے بہر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا عبداللہ کو ہم حلکے میں سمجھ رہے تھے یہاں بے مائیم کی جڑ اسی مضبوط ہے ہلانے سے نہیں ہل رہی ہے اور جو کی ہاتھ کے اندر انشاءاللہ مجلس آپ کے کامیاب ہونے جا رہی